جلسہ میں دو آفیل بات کرتا ہے موبائل سے ایک جبال والا دوسرا وہ داروار ہلی سوچ دیجئے کن سے اندھ کتھان لوگ ہیں مجھے بلائٹ جاپ 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 یہ مائٹ والے سنیں جلسے میں دو آفیل نہیں بلتا تو آفیل کورا ایک کورا جس کے دل میں کھٹکا ہے دوسرا وہ جس کے موں میں کھٹکا ہے میرا تجربہ آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو سوچو پوڑھا سمجھ رہا تھا مکبر بدل گیا بے پر ہوا جوان تو گھر سے نکل گیا محنت میری خدا کو کہو تھی عزیز ہے بچہ بھی پاو مارا تو سمسم نکل گیا بہتی عزیز ہے بچہ بھی پاو مارا تو دیکھیں دیکھیں بھائی شاہ شکران کے سر سے جا رہا ہے جب دیجئے کہیں گھ دیجئے حالانکہ آج کا جلسے میں لوگ چپل کھائیں نہیں چھوڑ کے دیان جتویے پر ہوتا ہے اسلام کے وصول پہ جب سے نظر گئی تب چھوٹ پوٹنے سے صبح خود مکر گئی سجدے میں اس کا دیان تھا بلکل یہ جھوٹ تھا مڑمڑ کے دیکھتا تھا کہ چپل کی در گئی یہ حادثہ ہوتا رہتا ہے یہ سامنے راستہ بم کر دیجئے آپ جب جلسہ کامیاب ہوگا یہ بھائی صاحب تین گھنٹے سے یہ کیمرہ صحت کر رہا ہے مگر ابھی تک صحت نہیں کر رہا ہے اللہ فضل کو فرمائے یا تو ہٹ جاؤ یا فیلسے سٹ کے بیٹھ جاؤ سنو جو اگر واقعی احساس دے جاری ہے تو بات بن جائے گی ایک مرتبہ آقا کے مہینے میں نوازے کا نام لے لیجی تو کہہ دیجئے یا حسین 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 اسٹیت پر بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے نمزان سے پہلے یہ لوگ اتقاپ میں چلے رہے ہیں اگر آپ لوگ بھی دھوڑی دھوڑی محبت سے مسکورہ دیں گے تو میرا کام ہو جائے گا میں چار بسنا پڑتا ہوں جگہ لیتا ہوں ہندوستان کا منہ اچھا شاعر ہے ہی بھائی راپوری صاحب کے حوالے سے چار بسنا آ رہا ہے سنیں ہر جانب الوار کے بادل جھاتے ہیں بولیے گا ہاں ہوں کیجئے گا یہ پیسہ لینے سے اللہ قسم اگر بولیے ہر جانب الوار کے بادل جھاتے ہیں لگتا ہے حسین کے نانا آتے ہیں ہر جانب انوار کے بادل جھاتے ہیں لگتا ہے حسین کے نانا آتے ہیں جس جگہ ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر کو جبرین سجانے آتے ہیں جس جگہ ملاد نبی کی ہوتی ہے اس گھر کو جبرین سجانے آتے ہیں اس وقت میں چاہتا ہوں میں بہت زیادہ وقت میں لے کر آپ کے سماعتوں کے قریب ہندوستان کو وہ خوبصورت نغمہ سرہ جو اتر پردیش کے وابی سے چل کر آیا ہے میریز کے حساب سے جو مجھے حکم دیا گیا ہے میں چاہتا ہوں وہ عظیم شائر جس کی آواز جد کا انداز جس کی شہرت اس لئے آفتہ پانکر پورے ملک کے غلاموں کو ملانیت پکش رہے ہیں میری مراد ہندوستان کو عظیم نغمہ سرہ شائر زیوکار قادر القلام شاکار ترنم حضرت تاہیر لزاران پوری دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے پڑھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے مگر جو نبی کے ناعت پہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اپیہار کے وادی میں نہیں مدین شریف کے وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں آئیے ان سے ملقا کر لیں مگر یہ بنداری سے پہلے استقبال کر لیں ہاتھ اٹھا کر پہلے اٹھائیے تم نعرہ لگائیں اب وہ بہت بہت سمجھتا ہے اٹھائیے یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے دعا دے رہے ہیں اج کم دو ہزار انیس میں کس کو جس کو دعا دے رہے ہیں ترنف قبول ہو جاتی ہے اگر پاک نے آپ افسوس کیجئے گا تو قیامت تک پستانا پڑے گا اس لئے دعا لیا سے پہلے افسوس مت کیجئے ہاتھ اٹھا لیجئے اوپر یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے اس کو مدین شریف پہنچا رہا جن لوگوں نے نہیں اٹھایا ہے چار شاری کرنے کے توفیق اتھاو بہت پورا پھرسیے گا اگر یہ تمہاں قبول ہو گئی سمجھ رہے ہیں ایک میں تو ایک آنکھ نے اٹھایا ہے چار میں پورا شریف نے اٹھے گا ایسا رہا ہاتھ اٹھا ہے تو لہرہ کر ہندوستان کا ورسل شائر ہے جنب تاہید ازازہ پوری کا استقبال اس نمداد سے کرو یہ وہ چمال لے کر آئے ہیں مصر سے سب یہیں آپ کی جھونی مجھا پہ ہے نارے تکبیر مجمع اتنا بڑا ہے آواز ایسی آ رہی ہے جیسے مکھیہ بھی منا رہی ہے پورے تیور کے ساتھ نارے لگاؤ نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر مصر کے آئے حضرت شریف سکون قلب ملتا ہے سکون قلب ملتا ہے سکون قلب ملتا تلوں کی کائنات ملی نبی کا ذکر ملا تو ساری کائنات ملی میرا تاہید ہے اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے